موسیقی 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 کہتا ہے کہ نیائے وہاں ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے یا نہیں کہ خود ہی کاغلوں کے دھوکے میں آ جائے خود ہی پاکھنڈیوں کی جال میں فس جائے مہان کتھاکار اپنیازکار منشی پریمچند نے یہ وچار ہمیں دیا تھا پر درباگے کی بات ہے کہ منشی پریمچند کے دورہ جو آج سے اسی سو سال پہلے لکھا گیا اسے ہماری ورطان پیڈی نے شاید یاد نہیں رکھا یا یاد رکھا ہے پر اسے عمل ملانے کی جرس ہی سمجھے یا واقعی ایسا ہے یا کچھ اور اسے جہن میں رکھتے ہیں وہ اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اس چرچہ کا حصہ بننے کے لئے ہمارے ساتھ پانچ خاص بہمان ہیں ہمارے ساتھ اچھ نیائے لیے میں نیائے دیش رہے جسٹس سی بھی پانڈے ساتھ خاص طور پر اس چرچہ کے لئے موجود ہیں ہمارے ساتھ دیش کے ورشت پترکار بے ایسا مانی شرونگر جی بھی چرچہ کا حصہ بننے کے لئے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ سروچ نیائے لیے کے پرسید عدیوقتہ کبیل ساخلہ جی بھی چرچہ کا حصہ بننے کے لئے موجود ہیں اور ساتھ ہی چھتیزگر کے پورو ڈی جی پی رام نباز جی بھی ہم سے جڑ چکے ہیں آپ سبی کا سواگت ہے اور چرچہ کی شروعات ہم شرونگر جی سے کرتے ہیں اور شرونگر جی سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دیش کے سندر میں کہاں جا رہے ہیں ہم پر اس بات کو شروع کریں اس سے پہلے دو بیان ساجہ کرنا چاہتا ہوں شرونگر جی آپ سے اور اپنے درشک کو دیں ایک بار سنیئے ان بیانوں کو بومبائی ہائی کورٹ میں وہاں پر سزا ہوئی بلکہ نہ سکھ ان گیارہ لوگوں کو بلکہ پولیس کے آفیسرز کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی کیونکہ وہ کنائف کر چکے تھے کیوں اس کے ساتھ یہ کونسی امرت اتصف کی مثال بھارت کے پتان منتی دے رہے ہیں کہ ان کے اگزرات میں بھاشپا کی سرکار ہے اور ایک مہیلا کو جس کو گیارہ لوگوں نے اس کا ریپ کیا جو پرگننٹ تھی ساڑھے تین سال کی بچی اس کی بیٹی کو اس کے سامنے اس کے ہتیہ کر دی اس کے چار پریوار کے لوگوں کو ختل کر دیا یہ کونسا ہے یہ سپریم کورٹ کب ہو گئی لوگ کی بھی آداز کمجور رہتی ہوئی گھٹنا بھول گئے میں یہ چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کے بلاتکاریوں کو چوراہے پر پھاسی تھی تو اور ان کا انتیم سنسکار بھی نہیں ہونے دیں گے لٹکا رندو سالے کو پھاسی پر چیل کبھے نوچ نوچ کے کھا جائے اور جب سب لوگ اس درشی کو دیکھیں گے تو پھر دوبارہ کوئی بیٹیوں کو ہاتھ لگانے کے حمد تو جو پہلا بیان تھا وہ اویسی جی کا تھا دوسرا جو بیان تھا وہ مدھ پردیش کی سنسکرتی منتری دوسرہちゃん اوچا تھاischen یہ دو وچار آپ کے بیچ میں رکھے ہیں اور اس کے خر reboot شروع شقدج کرتے ہیں شیفن جی آپ کی ٹپڑ잖ی لیکن میں تو کوئی نیایوید نہیں ہوں اور ایک عام آدمی ہی ہوں سماج میں اور ایک پترکار کے لحاظ سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ کیا مجھے نظر آتا ہے اور عام لوگوں کی کیا پرتکریہ جو چل رہا ہے اس کے پرتی ہوتی ہے یہ آپ کا جو وشہ ہے بہتی سمویدن شیل ہے اور اس نے آپ نے خود نہیں کہا ہے کہ اس پر چرچہ کروانا آپ کو تھوڑا ساتھ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے چرچہ کا فیصلہ لیا دیکھیں جو میں اویسی صاحب نے جو کہا اور عوشہ ٹھیکوڑ نے جو کہا دونوں پر کم کپڑی نہیں کرنا چلا تھا کیونکہ دونوں ہی اپی وادی لوگ ہیں اور ایک ہندوٹ کا جو اگروادی سرہ ہے اس پر ہے اور ایک جو کٹرپنت ہے مکرم بانوں کا اسلام کا اس کے ساتھ رہے تو ان دونوں کی بات پر یقین کرنا مشکل ہے اور کہنا بھی نہیں چاہیے یہ دونوں بہتی بیوازہ اسپد بیان دینے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے دو آپ نے ایک قصے کا بیٹیز وانوں کا ذکر کیا آم آدمی کے لحاظ سے میرے سامنے پانچ پسٹیں اور میں آم آدمی کے لحاظ سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں 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 دکت آرہی ہے مجھے کہ نیای پالکہ میں ہو کیا رہا ہے جے ایٹارنی جنرل جو تھے دو ہزار بیس میں کے کے وینو گوپال انہوں نے ارون مشہ بیار گوائی اور کشن مراری کی بینج کے سامنے کہا تھا کہ ان کے پاس ایسے نو ججوں کے نام ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہائی جوڈی شریف میں کرپ چند ہے پانچ ججوں نے یا بلکہ چار ججوں نے اور پانچوے نے بعد میں کہا پبلکلی کہا کہ سپریم کورٹ میں ہائی جوڈی شریف میں ڈیموکریٹی فیل ہو گئی ہے جو قصے میں آپ سے سامنے ایک آم آدمی کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں نیمانشو جی جی وہ زاکیا زاپری کا کیس ہے اور سٹ لوگوں کو بجرارت کے دنگو میں ایک کالونی میں قلومت کالونی میں مار ڈالا گیا جا کیا جاثری کے پتی کو جندہ جلا دیا گیا وہ اکسی سال کی محلہ اکیلی سولہ تال تک لگتی رہی اس کیس کو سپریم کورٹ نے کھارش کر دیا گیا اس کے اپیر کو کھارش کر دیا اور اس محلہ کی جو مدد کر رہی تھی تیسٹا سیترواز ان کی گرفتاری ہو گیا تیسٹا سیترواز کی ایک بینٹ گرفتاری کروا دیتی ہے اس کے اندیشتے ہو جاتی ہے گجرات پولیس ممبے میں کر لیتی ہے اور پھر دوسری بینٹ اس کو نیا کر دیتی ہے ایک بلکس وانوں کا کیس ہے جو آپ نے ہوتا ہے ایک ہماری جماعت کے آدمی آلٹ نیوز کے گبیر کی گرفتاری ایک چار سال پرانے ٹویٹ میں اور کورٹ دورہ اس کی زمانت کو نامنجور کرنا میں جب آم آدمی کے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جس کے جریعے ہم کیا پانا چاہتے ہیں ہم اس بحث کی جریعے کیا پانا چاہتے ہیں اور جو ورطمال استطیق ہے اور جو سب سے بڑا خطرہ مجھے لگ رہا ہے آگے چلتے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کاری پالکہ اور جوڈی شریع کے بیچ میں کسی طرح کا کانفرنٹیشن میں دیکھ رہا ہوں کیا کولیجیم کو لے کر جس طرح کی بحث چل رہی ہے ججوں کے یکتیوں میں جو دیری ہو رہی ہے سانس ورس میں جو دیری ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے کولیجیم کی سپارش کو کندر سرکار جس طرح سے لے کر بیٹھی ہے تو ہم کیا کس دشاں میں دیش میں نیائے پالکہ کس دشاں میں نیائے پالکہ لے کر جا رہے ہیں شبنی جی اس پر بات کر رہے ہیں لیکن ہم تھوڑا وشے کو مول تک کندر رکھنا چاہتے ہیں راجی گاندی کے ہتھیاروں کے سندر میں بلکس بانوں کے گنے گاروں کو چھوڑے جانے کے سندر میں اور اب بینت سنگھ کے ہتھیاروں کے رہائی کے لیے ابھیان چلائے جانے کے سندر میں میرے ساتھ میں اس تمہیں کبل ساخلہ جی ہو کبل ساخلہ جی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں ایک سامانی وقتی یہ مانتا ہے کہ ہتھیا ایک جگن اپراد ہے اور اگر ہتھیا کے معاملے میں آپ کو دوشی ٹھہرائے گیا ہے تو اس کی واجب سجا آپ کو ملنی چاہیے بلاتکار کے سندر میں نربیہ ہتھیا کانڈ کے بعد میں مانا گیا کہ یہ بہت ہی سنگین قسم کا اپراد ہے اور فانسی تک کا پرافضان کر دیا گیا دیکھے ہو کیا رہا ہے ساموی بلاتکار کے آروپی اچھے چال چلن کے آدار پر چھوڑ دی جا رہا ہے فانسی کے مملے میں دیش کے اب پردان منتری جو شخص رہا اس کی جگن نے ہتھیا کی گئی اس کے ساتھ سولہ لوگ اور مانے گئے اور سات لوگ چھوڑ دی جا رہے ہیں فانسی کی سجا اس آدھار پر ٹال دی گئی عمر قیدر میں بدل دی گئی کہ ان کو صحیح سمیہ پر فانسی پر لٹکا ہے نہیں گیا اس لیے اب ان کو فانسی پر نہیں لٹکا ہے جانا چاہیے اور اب ان کو رہا بھی کر دیا گیا باقاعدہ اور اس میں دلیلیں یہ دی گئی ہیں کہ ان کا چال چلن بہت اچھا ہے یہ پڑھائی کر رہے ہیں جیل میں رہنے کے دوران اچھا ویوہر رکھے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے جن بینت سنگھ نے پنجاب کو آتنگ سے مقت دلانے کے لیے باقاعدہ سہس پونڈ طریقے سے سرکار کا سنچالن کیا اور آخر میں اپنی جان تک گوا دی اب ان کے ہتھیاروں کو چھوڑے جانے کے لیے ابھی آئین چلا جا رہا ہے اور کوئی اچمبے کی بات نہیں جب راجی گاندی کے ہتھیاروں کو چھوڑ دیا گیا تو بینت سنگھ کے ہتھیارے بھی آنے والے سمیہ میں ہمیں جیل سے چھوٹتے ہوئے دکھیں اور لوگ مول مالا ہے پہناتے ہوئے دکھیں تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا دیش کی عدالتیں اسی کے لیے بنی ہیں کیا دیش کا قانون اسی سندر میں ہے کہ جو دوشی ہیں ان کو وقت کے ساتھ اس طریقے کی سممان جنگ ریاہی کا عدکار پر آپت ہو ڈاکٹر صاحب میں پہلے مانتنا چاہوں گا جی جو بلکس گانوں کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی پینفل ہے میں چوبیس پچھے سال سے وقیر ہوں میں صرف ریپ اور بوکسر کے میٹر نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر پاؤں گا پر میں اس کے ساتھ ایک چیز اور بھولنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک بار یہ بھول جائیں کہ یہ کس کے ساتھ ہوا اس کی کاسٹ کیا تھی یا جو اکیوز تھے ان کی کاسٹ کیا تھی جو بھی بھول جائیں ریلیجیس ریزنز جو بھی تھے اگر ہم بھول جائیں اور ہم ایک بڑی پلین طریقے سے جورس پرونس پر بات کریں کہ وقالت کیا ہے لاغ کیا ہے اور لاغ کیس طرح سے ہونی چاہیے تو ایک پیسٹن پوچھوں گا بڑی انفورچنیٹ بات ہے پر کیا لوگوں کو لٹکا دینے سے کرائم کم ہوئے نہیں ہوئے اگر ایسا ہوتا تو ڈیلی بس ریپ کیس کے بعد میں ریپ کیسے ہی نہیں ہوتے مرڈ کیسے ہی نہیں ہوتے تو اگر یہ بول دیا جائے کہ ارے ان کو موت کی سزا دی گئی تھی لٹکا دینا چاہیے تھا لٹکایا نہیں گیا اس کی ویسے دوسرے جو کیوز ہیں ان کو بھی یہ لگے گا کہ ہم بھی کر لیں ایسا نہیں ہوتے سسٹیمائٹک فیلیر ہے ہمارے سسٹم کا جہاں پہ وکٹم جو ہوتا ہے اس کو بھی جسٹس نہیں مل پاتا ہے اور جس کو سزا مل رہی ہے وہ بھی ایک طرح سے وکٹم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی سزا ٹھیک سے نہیں ملتی ہے اور یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ کیا کرا جائے کیس لمبے چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح کے آرڈرز ہوتے ہیں دلیلیں ہوتی ہیں کہ جب اتنے سال ہو گئے ہیں تو ان کو کچھ بینیفٹ مل جانا چاہیے یہ پہلی بات ہے میں ایک بات اور بلوں میں تھوڑی کڑوی بات کر رہا ہوں بھر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی تھوڑا ضروری ہے ہمارے دیش کی ایک خاصیت ہے کہ ہم دونوں پہلوں کو سبجیں جو ہوا وہ بہت برا ہوا میں مانتا ہوں جو ہوا وہ بہت برا ہوا پر پہلی چیز سے لٹکا دینے سے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے کیسز ختم ہو جاتے کیسز تو پھر بھی ہو رہے دوسری بات اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ گوٹ کے سامنے بڑا آدمی چھوٹا آدمی جاک پاک کچھ نہیں دیکھی جائے گی جسٹس سب کے لئے برابر ہے اگر یہ بولا جائے تو اگر کسی کو لائف کی سزا ملتی ہے تو ریمیشن کے بعد چودہ سال میں پورے ہندوستان میں زیادہ تر سٹیٹس میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سچائی ہے جی انلیس ان انٹل ایکسپشنل کیس بانا جائے ریرست اور ریر کیس بانا جائے یہ جتنی بھی بری سزا ہوئی جتنا بھی بڑا ہوا پر سپریم کورٹ تک جب میٹر گیا تو یہ نہیں بولا گیا کہ یہ ریرست اور ریر کیس ہے اور اس وجہ سے اگر ان کو چودہ سال کی سزا منیمم سنٹینس کیوں تھا ریمیشن کے بعد چھوڑا جا سکتا ہے تو وہ چھوڑے جانے کے حق دار ہیں چھوڑا جانا چاہیے میرے دل کو کیسے لگا یہ سب ایک الگ بات ہے میں صرف لوگ پر بات کر رہا ہوں جی عوریبل سپریم کورٹ نے بھی میٹر گار 22 میں یہ کہا تھا اسی میٹر میں کہ جو گجرات سرکار ہے وہی کامپوٹینٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ اس کو ریمیشن ملی جائے نہ ملی جائے کیونکہ یہ بھی لیگلی صحیح بات تھی جی کیونکہ جو واردات ہوئی تھی وہ گجرات میں ہوئی تھی مہاراشترا ٹرانسور کر دیا گیا تھا تاکہ پولٹیکل ویزن نہ ہو تو سنپل تھا کہ جو پاور ہے وہ گجرات گورنمنٹ کے پاس اب گجرات گورنمنٹ نے کیا سوچ کے کیا سوچ کے نہیں کر رہا وہ ایک الگ بات ہے پر کیا بھائی لو کر سکتی تھی تو ہاں کر سکتی تھی کیا آج کے نیاریٹیو کے حساب سے کرنا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے نو اس میں نہیں پڑھوں گا یہ پہلی بات ہے کڑھوی بات ہے پر سچا ہی اب دوسری بات ہوگی دوسری بات ہوگی بڑی قوکلی راجیب گاندھی جی جو ہمارے ارسٹوائل پرائیم منسٹر تھے ان کے جو مرڈررز تھے وہ بھی اب چھوڑ گئے بہت غلط بات ہے مجھے معلوم ہے پر اگر آپ ایک دوسری بات سمجھیں کہ ان کو تیس سال کی سزا ہوگے تیس سال کٹ لیا ہے تیس سال میں وہ آپ اور میرے ٹیکسی بل انکم کے گیسٹ رہے ہیں ایسا تو یا تو بہاہر نکل کے سودھر گئے ہوں گے اور اگر نہیں سودھرے ہوں گے تو باقی ان کی جو 20-30 سال ہے وہ ہمارے ٹیکس بھی جی رہے ہوں گے کیا فائدہ ہو ان کو اندر رکھے اور کیا رکھ دیرا چاہیے ان کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نیاریٹیو کہ لوگ کیا سوچتے ہیں پہ اگر law ٹکنے لگ گیا تو بہت خطرناک بات ہے اور آخر میں ایک چیز صرف بولوں گا اور اگر ہم آپ CBI یا prosecution کی بات case سننے کہ جی بہت بڑا case ہے ایسے cases میں نہیں ہونا چاہیے genius case ہے تو اب یہ سوچئے ایک بہت دی dangerous trend ہوگا کیونکہ ابھی بھی CBI جتنے cases میں آتی یہ financial force میں کہتے ہیں جی دیش کا پیسہ لے کر بھاگے case میں دم ہو نہ ہو وہ یہ سوچتے جتنا سال کھیچ سکے کھیچ لے تو اگر ہم صرف law پہ جائیں تو legally اگر جو order ہے وہ غلط نہیں ہے تو ہم اس کو question اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں دکھ بہت ہے پر unfortunately یہ law ہے اور law سب کے لئے برابر ہے اس لئے ان کے لئے بھی برابر ہے دکھ ہے لیکن کانون یہی ہے ساکھلا صاحب ہمیں اس دلیل کے ساتھ میں اس واتا ورڈا کو سویکار کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو کیسے سویکار کر لے اس دیش میں آتنگ کی حملے میں راجیو گاندی کو کھویا ان کے ساتھ میں پندرہ اور لوگوں کو کھویا بینت سنگھ نے پنجاب کو آتنگ سے مقت کرانے کے لئے اپنی جان گوا دی اس لئے گوا دی کہ ان کی ہتیا کرنے والوں کو سممان کے ساتھ چھوڑا جائے سوال ہے اس سوال کو اتر لینے کے لئے مجھے عرون پٹیری جی کے پاس جانا ہے لیکن اس سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں رام نفاس جی کے پاس بطور پولیس عدیقاری ایک چنوٹی ہوتی ہے ایک اپرادی کو پکڑنا اور اس سے بھی زیادہ چنوٹی ہوتی ہے اس کے اپراد کو عدالت میں ثابت کرنا اور اس سفلتہ کے بعد میں بھی جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ نے ثابت کرایا وہ پہلے فانسی کی سجا پاتے ہیں پھر عمر قید میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ عمر قید کے بعد میں سمبانجنک طریقے سے ریہا بھی ہو جاتے ہیں تو جاننا چاہتا ہوں رام نفاس جی کیا محسوس کرتے ہیں آپ جیسے پولیس عدیقاری انہیں حالات کو لے کے میں سب سے پہلے تو اپنے جو پینلیسٹ ہیں ان کو میں پرنام کرتا ہوں اور بہت اچھا ویسے آپ نے لیا ہے آپ اس کے لئے بڑائی کے پاتھ رہیں یہ بھارت ورس میں قانون کے حساب سے تو جیسے ہمارے ورش ناچوں نے بتایا کہ قانون کے جس کو کہیں کہ زیل بھی زندہ زیل کہ قانون کی پیچھتگیوں میں اس کا انکرپٹیشن میں جائیں تو ساری چیزیں صحیح ہیں کیونکہ جب اس چطم مانی اس چطم میالے نے چھوڑا ہے اور اس نے نیرنے کیے ہیں تو اس میں قانون کی کوئی بات بچی ہی نہیں اس میں تو کوئی چیز ہے کہ قانون کے دائرے سے تو ہم بولی نہیں سکتے کہ وہ بالکل صحیح ہے لیکن جب ہم اس کو پورے پریپریکش میں دیکھتے ہیں تو عام جنتہ کو ایک تھگا واسا عام جنتہ محسوس کرتی ہے کہ جب اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو یہ ایک سیج وائز اس کو پریورت کرتے جائیے اور وہ انت میں جاتے پھر تیس میں اتنے بڑے جدنے اپراد کیا پانچی کی سجادتی اس میں ٹھلے ہوا پھر جو بھی ہوا میں یہ نہیں کر رہا کہ کسی کی پانچی دی جائے یا نہ دی جائے وہ تو ایک اس کا یہ ہے لیکن جو قانون کی پرکریہ ہے کہ جس میں اتنی بڑی انٹرنیشل سادیز تھی یہ آج ہم اس میں یہ دیکھیں مانی راجیو گاندی جی کی اس کی بیٹی لندن میں رہ یہ ایک سامانی بیٹی کی بیٹی کیا لندن میں رہ سکتی ہے نہ میرا مہلا کے پرتی کوئی دورا باؤ ہے ایک کانون کی بات میں کر رہا ہوں اچھا ہے اس کے پریوار کے لیے اس کو خوشی ملے اس کی بیٹی کو خوشی ملی ہیں اس کے پتی کو پریوار جنو خوشی ملی ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن جہاں کانون کی بات آتی ہے تو ایک انترہ سے سادیز کے تیت دیس کے پردان منتری کی حتیہ ہوتی ہے ایک انترہ سے سادیز کے تیت پنجاب کے مکہ منتری کی حتیہ ہوتی ہے ایک انترہ سے سادیز جس میں کی دیس ویدیس کے لوگوں کو شامل ہو کے اس میں ساری چیزیں ہوتی پھر وہ چھوٹ کے چلے جائیں تو وہ ایک دخط پہلو ہے کانون کی پرکی رہاچے ٹھیک ہے لیکن عام جنتانوں سے بھرم پھیلتا ہے وہ ایک دکھی بات ہے اور کانون پر وشوات بھی کم ہوتا ہے پولیس پرنالی پر وشوات کم ہوتا ہے نیائے پرنالی پر وشوات کم ہوتا ہے تو سب کا ہی تو وشوات ڈکھتا ہے ایسی ویوستہ کے ساتھ میں جینے کا فائدہ کیا اور ایسے کانونوں کو بنایا رکھنے کا فائدہ کیا میرے ساتھ میں عرون پڑھ رہی ہے جی جڑے ہوئے عرون جیسے میں سمجھنا چاہتا ہوں عمر قید عرص تو یہ ہوتا ہے کہ اب جب تک آپ جندہ رہیں گے قید میں رہیں گے یہ چودہ سال سولہ سال بیس سال کی کہانی کیا ہے عرون جی ایک تو آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا جب راجی گاندی کے ہتھیاروں کو چھوڑا گیا تو اس کے تک بتایا گیا کہ سمیدان کا نچھت ایک سو بیالیس کے تحت عدالت کو یہ عدکار پر آپتے ہیں دلیلیں کیا دی گئیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جیل میں پڑھائی کی کئی نے لیگ بھی لکھے کچھ دان بھی کیا آچرڑ بڑا اچھا تھا اور اس لیے چھوڑ دیئے جائے ہتیا کر دینے کے بعد وہ بھی دیش کا جو شخص پتادمتری رہا اسے ازادار پر چھوڑ دیا گیا کیا کہتے ہیں آپ شکریہ مجھے بنایا اور اس کی اچھی بات یہ کہ میرے پور وقتوں نے اپنے ویچار بیٹھ کی اس سے مجھے بھی پرکاش بھی گیا میرا سب سے پہلا ویدن نویدن یہ ہے کہ یہ کیونکہ درچہ کانونی بیلدیوں پر آدھارت ہے اس لیے سب سے پہلی دیکھیں اس کا اللہ کیا ہے لیگر پوزیشن یہ ہے کہ کانون کے جو پراؤدھان ہے وہ کبھی کبھی سامان میں بھاولوں کے اتریت یا بھی پریس ہوتی ہے یہ سیک ادھان دوں میں کہ ہتیا کی کیس میں اگر کوئی ملجم بند ہے اور نبیت دن تک لگاتا بند رہے اور پولیس چالان پیش نہیں کرے تو اس آدمی کی جماعت اپنے آپ ہو جاتی ہے اب یہ سامانی جن کے سامنے بھی بات جائے عام پبلک کے پاس جائے کہ پولیس نے کے وارن نبیت دن تک چالان پیش کرنے میں گلتی کی اور وہ آدمی چھوٹ گیا تو وہ چھوٹ جاتا ہے کیونکہ کانون ایسا ہے تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا کہ جتنی بھی یہ پرکریا یا کانون کے انصار کبھی کانون کے پراؤدھان یا کانون کے لیڑا یا حدانت کے لیڑا یایسے ہوتے ہیں جو جن سامان میں کے سامان گیان سے الگ ہوتی اس لیے وہ اس میں بھاونائی بھی کچھ کی آہت ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے یہ بڑا گھڑ بڑ ہوگا جے اب یہ پردھان تو میں نے یہ دیا نبیت جن کا اب اگر دیکھیں کہ ہتیا کا یا مرگر کا کوئی آفین سے وہ بھارتی دن سہتا کہ ذہرہ 302 کے انصار کے دنڈ دیں گے اس میں کیونکہ دنڈ کے دو پراؤدھانے یا تو پانچی یا دوسرے پراؤدھانے آجیون کارواز جے جب بھارت آجاز نہیں تھا تو آجیون کارواز کو کالا پانی کا جاتا تھا اور جن لوگوں کو آجیون کارواز جیسی سجا دی جاتی تھی ان کو انڈمان نکو باردی میں بھیج دیتے تھے جہاں کی پریستییں اپریسکول ہوتی تھی وہ آجیون کارواز ہو جائے اب بھارت آجاز ہوا تو پھر آجیون کارواز آیا آجیون کارواز آنے آجیون کارواز کا کا شابد کرت جھے تو یہ جیون تک کے لیے کارواز ہے مطلب جب تک بینڈیت ویقتی کی امرتی نہیں ہو جائے تب تک وہ جیل میں لگا اس کا شابد کرت یہی پر کیا ہوتا ہے کہ قانون اتنا ویچی تر مان لے یا لچی نہ مان لے کہ اگر یہ ایک راستہ یہ سو جاتا ہے کہ دنڈ کی پرکریہ اتتی کٹھور ہوئی تو دوسرا راستہ جی بھی کھل دیتا ہے کہ یہ کیسے نکلیں آپ کو جان کے تاجیب ہوگا کہ نیائنے کو کیول ادھکار سجا بولنے کا پر سجا بھوکتانے کا جو جائت میں ہے یہ کاروازی ہے یہ سرکار کر کیونکہ نیائنے کے پاس خود کی جیل نہیں ہے نیائنے کے پاس اسٹاف نہیں ہے نیائنے کے پاس اس قیدی کو کھلانے کا پیسہ نہیں نیائنے نے نرنے دے دیا پرانچہ اس کو جو ایگزیکیوٹ کرے گا عمل میں لائے گا کاریان میں کرے گا وہ سرکار کرے گا اب سرکار کے لیے ایک راستہ یہ کھل دیا گیا کہ یدی کسی بندی عارض میں تھوڑا اس ون جلانا چاہتا ہوں کہ یہ پرکریہ نہیں نہیں ایک بہت پہلے ایک بہت سیرچید کیس ہوا تھا نانا بٹی کا نانا بٹی ایک نیوی آفیسر تھے اس کیس کے پیچ سیرچید تھے کہ ان کی وائیس کے ایک اگر سمان ان کے جوز سے ہو گئے تھے نانا بٹی جو نیوی آفیسر تھے انہوں نے اس کو بولی بات کیس پروو ہوا آجیون کاراواز کی سجا ہوئی سیشنز کوٹ نے سجا دی ہائی کوٹ سے باہل گئی سپریم کوٹ نے بھی اس کو باہل کر دیا پر ایسا بتایا آتا ہے کہ اس ٹائم جو بھارت کے تتکالے سمجھان منتری تھے نانا بٹی ان کی گھوڑ گھوڑ میں تھے تو پیول پانس سال کی افضی میں شاشن نے یہ مانا کہ ان کی سجا پوری ہوئی پانس سال نے چھوڑی تو یہ ایک ادھارا ہے تو یہ جو آج لوگ چھوٹے ہیں یہ پہلا ادھار نہیں ہے پرمچہ پرشت یہ کہ جب بیوستہ قانون کی ایسی کر دی ہے یا ایسا ایک مور دے دیا گیا ہے کہ ایک پورڈ کی سجا کے باوجود بھی آجیون کاراواز کی سجا پایا ابھیوکت چھوڑ سکتا ہے جلدی تو یہ جو کاروائی ہے اسے قانون کے بیپریت نہیں کہتا آج ہم کو منع تکلیف یہ ہوتی ہے کھڑا جیو گانڈی جو دیش کے پردھان منتری تھے ان کی جگہ نتیاں ایسی کی گئے کہ ان کے ساتھ پندہ لوگ اور بھی مرے کئی لوگ بھائل بھی ہوئے تو ایسے آج میں کوئی نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک سامان بھاونہ ہے یہ ہماری آپ کے سامان بھاونہ ہے پر قانون ہی سکتیاں بھی پریتے ہیں دوسرے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں پر جس آجہ پر اپیکٹ کوٹ نے یا سروت چینیارے نے ان لوگ کو چھوڑا ان کی دلیل ہے جو ابھی چرچہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی تو پہلا تو میرا کہنا ہے کہ جب یہ نیائرے کے پینسلے ہو تو یہ سامان بھاونہ سے اس کو زیادہ نہیں جوڑے جا سکتا ہم جن سامان ہیں تو سامان بھاونہ سے جوڑے نہیں ضرور پر پورے نہیں جوڑ سکتے میں معافی کے ساتھ حرور پڑھنے جا آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گا آکرس کوئی ملا کے یہ ویوستہ ہے کس لیے یہ قانون ہے کس لیے کس کے لیے اگر جن سادھارن میں آپرات کرنے کو لے کر بھے پیدا نہ ہو تو ایسے قانونی پراؤدھانوں کا معنی ہے کیا اگر حتیہ جیسے معاملوں میں بھی لوگوں کو اس طریقے سے ہم رہا ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہہ کہ ہی خارج کرتے ہیں کہ یہ قانونی درشتی سے پراؤدھانیں ہم نے تمام قانون سمیں سمیں پر بدلے ہیں آپ اتنے بڑے قانون بھی دھیں کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان قانونوں میں بدلہ جب دنیا بھر کے قانون بدل رہی ہے سرکار تو ان پراؤدھانوں کو بھی بدل لے جانے پر ویچار ہونا چاہیے آپ ریپ کے سندر میں قانون لے کر آ رہے ہیں اور فانسی پر لٹکانے کی بات کر رہے ہیں ایک منطری ابھی آپ نے ہمارے کارکم میں سنا کہہ رہے ہیں کہ فانسی بھی نہیں ہونی چاہیے سارجنک فانسی ہونی چاہیے انتن زنسکار بھی نہیں ہونا چاہیے چیل کا ہوا وہ کھانا چاہیے بھاشن یہ دیے جا رہے ہیں اور بیوار میں ہم دیکھ کیا رہے ہیں تو اس کے سندر میں اگر عام ناغرک کے من میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو اس کو اس طرح تو ملنا چاہیے نا پڑھری سب میں کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایک چیتر پرشن کرتا وہ ہوتا ہے جو اپنے پرشن میں ہی اس کا جواب بتا دی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک چیتر پرشن کرتا ہیں اور آپ نے اپنے سوال کا جواب اپنے پرشن میں ہی دے دیا صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جو قانون منع ہے اب اس میں پریورتن ہونا چاہیے کیونکہ جب تک اس پرکار کی لکھیلے پرابدھان دائیں گے تب تک ان کا اوپیو سجدپیو یا درپیو بھوٹا رہے گا پرشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نیرنائے کو کس بندو سے دیکھتے ہیں کس دجریے سے دیکھتے ہیں کس دشتی کون سے دیکھتے ہیں اگر اسی چنسلے کو ملجم ملجم کے پریوار یا ملجم کے سمدھا یا ملجم کے پراندھ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو نشط اس سے فیصلے کا سواگت کریں اس نیرنائے کو اپن دوسرے سامانی دشتی سے دیکھیں گے تو اس کا اپن آدم سنابی کریں پرشن کے والے ایک ہے کہ قانون کا پالن کرانے کے لیے سرکار بات دیں اور نیارے جو فیصلے دیتی ہیں اس کو سرکار مانتی ہیں پر سرکار کو ہی اگر پرابدھان یہ دے دیا ہے کہ ہم نے آجیباً کاراوست کی سجا دے دی اور جب کیا ہے تو شورد ہو تیجن کو ہی بتایا سکتا ہے وہ صحیح ہو گلت ہو صحیح بات تو ہے کہ یہ اس پرکار کے قانون میں پریورتن ہونا چاہیے تو میں پریورتن تو ہونا چاہیے میں جانا چاہتا ہوں جسٹس سی بی پانڈے ساپ کے پاس میں لیکن ساخلہ جی کوئی ہستشیپ کرنا چاہ رہے تھے ایک پر سنشپ میں ان کا ہستشیپ سنتے ہیں میں بڑی جلدی سے ایک چیز بولنا چاہ رہا تھا دکٹر صاحب آپ نے پوچھا کی یہ سزا کا کارن کیا ہوتا ہے تو دو ہوتے ہیں جو ایسے ایک آپ نے کہا ڈر ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے یہ ہو گیا پبلک کے لئے دوسری چیز جو اتنی ضروری ہے اسے کہتے ہیں ریہیبیلیٹیشن ریہیبیلیٹیشن کا مطلب ہو گیا جو جیل جا رہا ہے آپ اس کو بیسکلی ٹھوک بجا کے ٹھیک کرتے ہو کیونکہ واپس وہ سسائیٹی پہ آ سکے اور وہ حرکتیں نہ کریں جو اس نے کریے یا اس کو پراشتے کریں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو زندگی پر اندر بٹھائی رکھو کیونکہ اس سے کوئی ڈر نہیں ہوگا میں ایک سوال کر رہا چاہتا ہوں کبھیل سکلا صاحب آپ کی دلیل کے سندر میں شبد لکھا گیا ہے آجیون کاراواز کورٹ تمام مسئلوں میں جب فیصلے دیتا ہے نا ایگریمنٹ ہوتے ہیں انوبند ہوتے ہیں تو کیا لکھا گیا ہے اسی کے آدھر پر فیصلہ دیتا ہے اگر ہم نے یہ پکشا کر لی کہ آدالت کے آدیش میں آجیون کاراواز ہے تو اس کے تحت اسے جیون بھر کاراواز میں ہونا جائے تو گناہ کر دیئے کیا گلتی کر دیئے ہم نے یہ امید کر کے سپریم کورٹ نے ہی اس چیز کو انٹرپریٹ کر رہا ہے دو ججمنٹ ہے ایک تھی گپال ججمنٹ جو آپ والی بات کر رہی ہے کہ سزا جب عمر قید ہوئی تو عمر قید ہی ہونی چاہیے پرنتو اس کے بعد بھاگیرت کی ججمنٹ آئی اور بہت ساری اور ججمنٹ بھی آئی یہ ہوگی ایک بات اور دوسرا جو کوٹ بھی ہے وہ سرکار کے کام میں دکھل اندازی نہیں کرے گی اگر جو سرکار کا رائٹ ہے وہ سرکار کا رائٹ ہی ہوگا رمیشن سرکار کا رائٹ ہے سرکار کا رائٹ سرکار ہے دیش کا جو پردان منتری رہا اس کے ہتھیا کرنے والوں کو چھوڑنے کے لیے جو پردیش کا مکھے منتری رہا اس کے ہتھیارے کی رہائے کے لیے بھی اب ہم انتجار کریں کہ کب منودار ہو جائے اور اسے رہا کر دیے جائے جیسے بلونت سنگھ راجوانہ ان کو دو ہزار انیس میں فانسی کی سجا عمر قید میں تبدیل کر گئے کب کر دی گئی گرو پرو کے دن کر دی گئے یہ فیصلہ راجنیتک تھا یا قانون سب مت تھا میں سی وی بانڈے صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں نیائے مورتی رہے اور ان سے جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی نیائے ہو رہا ہے کیا واقعی ہم سماج میں نیائے کی بیوستہ کو اصطابت کر رہے ہیں یا ہم نے اپنے قانونی پرادان آجادی کے 75 سال بعد بھی دراصل اپرادیوں کی سہولیت کے لیے تیار کیے ہیں نہ کہ اپرادیوں کو دنڈک کرنے کے لیے یہ سوال ایک عام بھارتی کے مند میں پیدا ہو گیا ہے پچھلے کچھ سمیں میں آپ جیسے بدوان نیائے دھیش سے اس صندر میں جب آپ کی امید کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں سوڑا روشنی دیجئے نیائے پڑھنے سوڑا جو آپ رادیگ ماملے ہیں جی اس میں جو سجا کی بیوستہ ہے اور ان کو دوسری خیرانے کی جو دو بیوستہ ہے اس کو دو پہلوں میں دیکھ دو بھارتی جہاں تک دوسری خیرانے کی بیوستہ ہے اس میں یہ نیائے پڑھنے کی بیوستہ ہے اور ان میں اس کو نیائے پڑھنے کی بیوستہ ہے یہ ہے کہ چھوڑ بھی تھی ہے دیکھ اس میں بھی حصہ ہے کہ سجا دینے کے لیے کیا سجا دیا جائے اب بیدر قیدتی ہے ہی تھا لیکن اب وہ سجا پر سننے کی بیوستہ ہے اس سننے کے بعد وہ سجا نیائے دیتی ہے اب سجا ہو گئی اب اس کے بعد سارے سجنیاں پیدا ہوتے ہیں ہونے کے ساتھ بار بار آپ اٹھا رہے یہ سوال کی جس کو آجیون کار آباس ملا ہے تو آجیون کار آباس کے مطلب پوری زندگی ہو جیل میں رہا ہے جی اس پہ اوستہ کو یہ بان لیا گیا کہ چودہ سال تک مینمم تو جیل میں رہنا ہی رہنا ہے جی اگر آجیون کار آباس ہویا ہے لیکن اس کے بعد جس سرکار میں جس نیالے میں دورا پھلا ہوئی ہے اگر کچھ سراج کے لوگ چاہیں تو اس کے چال جنر میں اس کی پھلا کم کرتے ہیں چودہ سال کے بعد چودہ سال کے پہلے اب ایسا ہوگا یہ ہی آپ لوگ یہ ساری دکھتیں یہ ہی سے پیدا ہو رہے ہیں جس میں دکھتیں پیدا یہ ہوتی ہیں کہ جو راج سرکار ہے وہ اپنے راجنیتک دکھتے ہیں کہ وہاں پہ راجیت ہو جاتے ہیں اور وہ راجیت ایسی ہوتی ہے کہ کون نہ آگر کوئی ان کا فیوریبل ہے کوئی ان پر زباب ہے کوئی ان کے جو راجنیتک پاتیاں ان کے ریجاد کی فرخوا کرتا ہے تو تمام ان تارے کی طرح چیزیں ہوتی ہیں اور وہ پھر ریمیشن کی تو وہ سنوائی سجا کم کرنے کی وہ کرنے لگتے ہیں اور سجا جو جاں گے گناہ ہونا چودے سال کے بعد وہ سجا کچھ کرتے ہیں کہ ان کو چھو لیے ہیں اور نہیں اترا اگر راج سرکار خود نہیں چھو ساتی ہے تو راج لپال کو یا راج لپال کو بھی ادھکار ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ایزر ہوتا ہے کہ چودے سال کے ادھکار کے بعد تو ٹھیک ہے پانڈزا میرا تو آپ سے ایک آپ کا اتنا لمبا تجربہ اس کو لے کر سوال ہے کہ ہمارے یہ پرافدان کس بات کے لیے ہیں دوشیوں کو دنڈت کرنے کے لیے ہیں یا اپرادیوں کو سہولیت دینے کے لیے یہ دنڈ ہماری جہن میں پیدا ہو گیا ہے پچھلے کچھ سمیں کو ادھاڑ دیکھتے ہوئے ایک ہے بابا رام رحیم دوشی ٹھہرائے جا چکے ہیں ہر چھ مہینے آڑ مہینے میں خبر ملتی ہے پیرول پہ باہر ہیں پروشن دے رہے ہیں کھیتی کر رہے ہیں آپ سے جان لے چاہتا ہوں یہ ہی ہے ہمارے کانون کے اندھے کے پرافدان تھوڑا روشنی دیجئے نا یہ کنیاں ہو رہا ہے سماج یہ اپنے کا کرتی ہے کہ گمبیر معاملوں کے اس طرح کی راجنیت نہ ہو لمبے سے نہیں تک ان کی سجا ہو اس بات کو ذہاں دے کہ سپنی کوٹ میں یہ بھی لکھنا کرو کیا کہ یہ سودہ سال سے مطلب آجوان کھال آباز کھا کر رہا ہے تو انہوں نے یہ بھی لکھنا کیا کہ ان کو تیس سال تک میں چھوڑا لے گا پچیس سال تک میں چھوڑا لے گا آجوان ان کو نہیں چھوڑا لے گا یہ بھی سپنی کوٹ میں ہائی کوٹوں نے اپنے پیسے میں رکھنا سرو پہ دیا لیکن اس کے پہنچود بھی سماج کو آپ جانتے ہیں کہ راجنیت لوگ سماج کی پرواہ نہیں جاتے ہیں راجنیت کے لاغ کے لیے وہ بہت سارے معاملوں میں سماج کی اُبیتشہ کر کے اپنی راجنیتی دشتی سے وہ فیصلی دیتے ہیں تو میں تھی یہ تو منتا ہوں کسی بھی کمبیر معاملے میں اچھے جو خدار منتری ہیں یا دلکی سکاند ہے ایجے ایسے معاملوں میں سماج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں باپس شربان جی کے پاس آتا ہوں اور شربان جی سے صندر میں دشا کے صندر میں امید کرتا ہوں کشوڑ جی آپ ہی بتائیے ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہیں جو بھی ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے اور میں دھوڑا سا اشیر چکت ہوں جو بات کہی جاری ہے کہ لیگلی ٹھیک ہے لوگوں کی بھاؤناوں کا اس تھان اپنی جگہ ہے یہ ایسے قانون کی ہم کو کیا ضرورت ہے اگر یہ قانون ہے کہ اس کی آڑ میں لے کر جگنی اپرادیوں کو چھوڑنا ہے اوشا تھکر منتری فانسی کی سزا کی مان کرتی ہے بلاتکاریوں کے لیے آپ نے بھی کہا ہے جنسہ کے دورا پر فانسی کی سزا ان بلاتکاریوں کے لیے مان کی جاری ہے سالک پر جن کو وہ اپرادی مانتی ہیں بلکس بانوں کے جو اپرادی ہیں بلاتکار کے ان کے لیے بلاتکار کی ان کے لیے ان کے ان کے اوپر اگر بلاتکار کے عارف ہیں تو ان کو رہا کر دیا جانا چاہیے اس کو لے کر اوشا تھکر کا کوئی ویروض نہیں ہے جے اس کی سفارش کرنے والی کمیٹی میں جو آدمی رہتا ہے اس کو چناؤ کے لیے ٹکٹ مل جاتا ہے گجرات میں اگر راجیو گانڈی کے ہتھیاروں کو رہا کر دیا جاتا ہے تو بین سنگھ کے ہتھیاروں کو کیوں نہیں رہا کیا جانا چاہیے سوال یہ ہے کہ پھر جینوں سے سارے ہتھیاروں کو رہا کیوں نہیں کیا جانا چاہیے سوال یہ ہے کہ آتنکوات کے نام پر جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے یو اے پی اے میں جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ اچھا چال چال ہیں تو ان کو کیوں نہیں رہا کرنا چاہیے تو اس چیز کا فیصلہ کون لے گا سوال یہ ہے کہ ہم کس سماج میں کس وستہ میں رہنا چاہتے ہیں اور فیصلے راجنیتک ویوستہیں لیں گی راجنیتک آدھار پر لیے جائیں گے یہ کانون کے حساب سے چیزیں چلیں گی اور اگر کانون کے حساب سے چلنا ہے تو پھر ان کو کیوں چھوڑنا چاہیے اور اگر اچھے چال چلن کے آدھار پر چھوڑنا ہے تو پھر کانون کی ضرورت کیا ہونی چاہیے پولیس کی ضرورت کیا ہونی چاہیے انویسٹیگیشن کی ضرورت کیا ہونی چاہیے جو آدمی ڈلی میں اپنی ڈلیوین میں ریلیشن میں رہنے والی مہیلا کے پینکس ٹکڑے کر دیتا ہے کیا اس کو بھی چھوڑ دیا جانا چاہیے چال چلن کے کارکس تو شرمان جی وہیں پر آگر کھڑے ہو گئے جس کی بنیاد پر ہم نے اس کارکم کو شروع کیا تھا شرمان جی سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے اتر کے لیے میں قبل ساخلہ جی واپس آپ کے پاس رکھ کرتا ہوں کانونی پراؤدھانوں کی ڈلیل دے کر آپ اس کا برچاپ کریں گے یا اس مہیم کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کانونوں میں بدلاؤ ہونا جائیے جیسا عرون پٹیریہ جی بول رہے ہیں ہم سماج میں کیا نجیر استعبت کرنا جا رہے ہیں اگر راجی گاندی کے ہتھیاروں کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اگر شرمان جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی چھوڑی دیا جائے گا ادھارن ہے پرانے ادھارن نئے فیصلے لینے میں مددگار ہوتے ہیں تو کیا اسی دشاں میں بڑھنا ہے ہمیں کہ اس کے تندر میں ایک اس پشتہ آنی چاہیے جی کانون میں بدلاؤ ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے پر کانون میں ایسے بدلاؤ ہونا چاہیے جو پبلک پرسیپشن ہے اس کی وجہ سے کسی کو لٹکا دیا جائے چیلوں کو کھلا دیا جائے سڑک میں مار دیا جائے انتم سسکار نہیں کیا جائے تو نہیں کیونکہ جی with all due respect ہم تالیبان نہیں ہیں کہ جہاں پہ کسی نے بول دیا کہ اس کے ہاتھ کارڈ دو اس نے چوری کری ہے اس کا گلہ کارڈ دو اس کا یہ کارڈ دو کارڈ دو ایسے نہیں جو لاؤ کا پروسیس ہے وہ بنائی اسی لیے جو ڈیچری بنی اسی لیے اور یہ دیکھیں کہ چاہے وہ آفتہ ہو یا جو بھی یہ کہہ رہے تھے بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر اس سمیں وہ انٹائٹل ہوگا رمیشن کے لیے اور وہ اپلائی کرے گا اور اگر لاؤ تب سٹین کرتی ہوگی تو اس کو بھی بینیفٹ ملے گا میں ایک سوال کرنے جاتا ہوں کپل ساکلا صاحب آپ سے بہت ونمرتہ کے ساتھ ہم نے بنیادی طور پر جب ناغرک شاصر پڑھا راج نہیں تھی شاصر پڑھا اسکولوں کے اندرکہ تو بتائے گا کہ دیش میں عدالتوں کے علاقہ اس طرح ہیں نچلی عدالت ہے اس کی اس سے جانے اچھ نہیں ہے پر کمال ہو گیا ہم نے اس کے بعد دیش میں دیکھا دیش کو کھوٹھا دیا گیا پر اس کے بعد عدالت نے فانسی کی سجا فاغے ہوئے وقتی کو چھوڑ دیا دلیل دی گئی کہ فانسی کی سجا دینے میں بہت سمیں لگیاники اس لئے چھوڑ جاتا ہے آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ کس ویوستہ کے تحت تھا تھوڑا روشنی دیجئے یہ قانون کی کس کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ سمیدھان میں کہوں اللہ کتاب ہم سمجھ نہیں پائے آج آپ جیسے قانون ویدھ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوگئے تھوڑا روشنی ملے دیش سمجھ پائے ایک دوسرا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تالیبان نہیں ہیں تو پھر قانون بنائیے نا کہ اس دیش میں فانسی کی سجا کسی کو دی نہیں جائے گی یہ آج ایون کاراواز کے نام پر بے خوب نہیں بنایا جائے گا لکھ دیجئے نا چوندہ سال کی سجا ہے بیس سال کی سجا ہے تیس سال کی سجا ہے کیا عدالت میں کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایم آنٹ کے سندر میں کوئی راشی نہیں کی ہوئی ہے اور سرکار یا عدالت نے کنسیڈر کر لیا ہے یہ لکھا تھا علاق باتیں پر آپ اتنے کب میں ہی کنسیڈر کر دی جائیں گے جو لکھا اسے ہی مانا جاتا ہے نا تو آج ایون کاراواز کے سندر میں دیش کیوں مان لے کہ چوندہ سال کے اندر اگر سجا اس نے پرابت کر لی ہے تو اس کو آج ایون کاراواز ہی سمجھ کے اسے ریاہ ہونے دیجئے سمجھائیے رہے کبھیل ساکھلا صاحب ہم نہ سمجھ لوگوں کو جی جب ریپ لاؤ سٹرکٹ ہوئے تھے تو میں نے بہت ہی کڑوی بات بولی تھی اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اس بات پر لڑائی کری تھی میں نے کہا تھا کہ جب کوئی ریپسٹ کو سزا ملتی ہے تو ضرور ملنی چاہیے آپ اسے عمر life imprisonment دے دیں پر اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ وہ allegations غلط تھے تو جس نے اکیوز کرا ہے اس پروسیکیوٹرکس کو بھی سزا ملنی چاہیے بہت لوگوں نے اس پر بہت بولا تھا کہ آپ کیسے کیسے بول سکتے ہیں ساکلا سب آج کے ڈیٹ پہ ڈیلی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کتنی اور کیس ججمنٹ آپ کو بھیجائیں گی جہاں پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ ریپ کے فالس allegations لگائے جا رہے ہیں تاکہ پیسے کی ہوگائی ہو سکے لائن لار ٹیننسی کی چیز ہو بھائی بہنوں کی بیٹ میں لڑائی ہو بغیرہ بغیرہ ہے یا نہیں ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بکاوز پبلک پرسیپشن ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے لو ایسا کریئٹ کر دو کہ آدمی کو ہر چیز میں لٹکا تو بعد میں پتا چلے کہ غلط ہوا تو کیا کریں گیا مجھے معلوم ہے جو ہوا وہ بہت برا ہو ریپ کا کوئی solution ایسا ہونا چاہیے کہ ریپ کم بند ہو جائیں ایسی سزا ہونی چاہیے پر وہ فانسی نہیں ہے اور دوسرا اگر آپ یہ سوچیں کہ در صرف بنانا ہے اور ریہابلیٹیشن ضروری نہیں ہے تو آپ ایک بہت ہی غلط اور بہت ہی dangerous precedent کو بنا رہے ہیں کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس آدمی پر ایسا کریں کہ کل وہ ایک positive influence بن سکے کہ وہ آ کے اپنی گلتی مانے اور جلد دست لوگوں کو بول سکے کہ میں نے جو کرا وہ غلط کرا وہ تیہاڑ میں بیٹھے بیٹھے نہیں بول سکے اس کو پھر فری کی روٹیاں کھانے کی عادت ہو جائے گی آپ کو ریہابلیٹیشن جو ہے وہ کسی کارن ورش بنائی گے تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا ہے یہ بولنا کہ جب لائف بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹائر لائف بھاگ تو ایک دم صحیح ہے پر اسے ہو کیا کیا یہ ہو جائے گا کہ لوگ crime کرنا چھوڑ دیں گے نہیں کیا یہ ہو جائے گا لوگ بنیں گے ارے اگر میں نے یہ کر دیا دیکھیں ریپ کی case میں کیا ریپ کی case میں لائف بڑھ ہو جانی چاہیے تو میں نے یہ بولا تھا پھر کیا ہوگا کہ وہ victim کو بھی مار ڈالے گا بولے گا کہ murder کا بھی وہی ہے اور ریپ کا بھی وہی سزا ہے تو might as well murder پھر آپ کیا کروگے پھر آپ بولو گے ارے کچھ اور کرنا چاہیے پھر بجلی کے جھٹکے دینے کی بات کریں گے نہیں نا تو آپ کو جو جو قانون ماتے ہیں کپل زاگلا صاحب ہماری پریشانی کیول ریپ کے مسئلے کو لے کر نہیں ہے ہم دیش کی اس کرتگنطہ کے صندوق میں بات کر رہے ہیں کہ اس دیش میں جو شخص پردان منتری رہ گیا اس کے ہتھیاروں کو بھی چھوڑ دیا جائے اور باتا برد میں مون بھی ابت رہے جو ویقتی آتگ بات کے خلاف لڑائی لڑا اس پردیش کا مکہ منتری تھا اس کے ہتھیاروں کو چھوڑنے کے لیے ابیاد چھیڑ دیا جائے اور اس پر ہم مون رہے ہیں کیا اس صدی کو ہی سویکار کرنے کے لیے سماج ہے کیا اس کے لیے ہی عدالتیں ہیں کہ اس کے لیے ہی قانون ہے یہ سوال ہے میں عرور پٹیریز سے جاننا چاہوں گا کیا اس کے صندوق میں ایک اس پشتہ کی درکار نہیں ہے آپ نے کہہ دی عرور پٹیریز صاحب قانون میں بدلاؤ ہونا چاہیے دنیا بھر کے وشیوں کے لیے تمام ایڈوکیٹ عدالت کی اور رکھ کر لیتے ہیں اس دشاہ میں پہل کیوں نہیں کرتے ایک اچھا سوال ہے پرشت کے من ایک ہے کہ اگر یہ قانون بیشتا ہے تو اس قانون کے حساب سے چلنا ہے اور جب تک قانون میں بدلاؤ نہیں ہوگا تب تک یہ ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا اس کو روکہ نہیں جا سکتا اب پرشت نورتہ کہ قانون میں بدلاؤ کیسے کریں کون کریں اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ مہم چلے گی اور آج کی جو چرچہ اس بات کی ہے کہ راجیو گانڈی کے ہتھیاروں کو چھوڑا یا بین سی کے ہتھیاروں کو چھوڑنا کی مہم ہو رہی ہے تو یہ قانون کا اس کو روکہ نہیں جا سکتا کہ اول بین سنگھ تک نہیں اوروں میں بھی ایسا ہوگا جب تک قانون اس پرکار کا لچیلا یا اس پرکار کی پرویجنس دیتا ہے کہ آئیون کاراواز کے ایک ڈیفرنٹ کو بھی ایسے نمبر دو طریقے سے چھوڑا جائے جب تک چلے گا اب جب تک قانون میں بدلاؤ نہیں کرتے اور اس کے لیے اپنے پر آشتر چکت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہوئی کیا اور دوسرا جلدی ہو سکتا ہے تو اس میں آشتر چکت ہونے کی بات نہیں ہو کہ کانون ہی ہے اب جب تک قانون میں بدلاؤ نہیں ہو تب تک اپن کے بعد چرچہ کر سکتے پر اس کو اس کا کوئی بڑیا نہیں ہی یہاں سے کانون ہی ایسا ہے یہ آپ نے کہا اس قانون کے وشے میں بتائیے کبیل ساکلا صاحب شاید اس تک پہنچ نہیں پائے میں نے پہلے ہی بات کو ختم کر دیا میرے یہ سوال نہ کہ راشپتی نے جس دیا یا چکا کو ٹھکرا دیا فانسی کی سجا کو یعثاوت رکھا بعد میں وہ فانسی کی سجا اس آدھار پر سکت کر دی گئی کہ سمیں بہت لگ گیا اس کے وشے میں بتائیے یہ کیسے تیہ ہوتا ہے کہ فانسی کی سجا کتنے سمیں میں کریانویت ہو جائے کسی نے کہا سترہ سال ہو گیا بہت سمیں ہو گیا کسی کو سات دن بھی لگ سکتا ہے بہت سمیں ہو گیا ہمیں وہ دھارہ وہ پرافدان تھوڑا سمجھائیے نا پیٹھے سب جس میں یہ پرافدان ہے اتنے سمیں میں اگر فانسی پہ نہیں لٹکے تو آپ عمر کا کیا حق دار ہو گئے ایسا کیا پرافدان ہے ہی نہیں یہ شاید اپنے قانون کی ویسنگتی ہے کہ اگر فانسی کی سجا ہو گئی تو اس کا ایک نشجہ سمائے ہے ہی نہیں کہ کتنے دے لی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ویسنگت آجش ہوتے ہیں ویسنگتیاں ہوتی ہیں کہ ایک لمبے سمجھ تک فانسی کی سجا پایا ہے آدمی تو فانسی نہیں ہوئی اور پھر وہ آدھار بناتا ہے کہ میں اسے جن سے انتظار کر رہا تھا اپنی فانسی کے اپنے مرنے کا روز مر رہا تھا اب مجھے جندہ کر دوں مجھے آجیون کارواس کی سجا میں بدل دوں کچھ سال بعد پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے بہت سجا مغتلی میں اچھا آدمی بن گیا ہوں اور وہ یہ نجیر بھی لیتا ہے کہ مہتمہ گانگی جی نے کہا تھا کہ اپرادی اپرادی سے گھنہ مر کرو اپراد سے گھنہ کرو تو میں اپرادی میرا اس لیے مجھے چھوڑ دو تو یہ سب چلے گا یہ اگر اچھا ہے تو سے لگا کانون یہ ہے تو یہ چلے گا راشپتی کے دوارہ دیا یا چنا ماف کرنے کے بعد بھی شاشن کو یہ اجکار ہے کہ وہ سیاہ یافتہ آجیون کارواس کی مجھن کو آجیون کارواس کی سجا بھکتانے سے پہلے چھوڑ دیں اگر یہ کانون ہے اور اس کے انصار کوئی چھوڑتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے گیر کانون یہ پر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو جتا کانون ہی ملتا اب تک یہ سب ہوتا رہا ہے تو آپ نے لاچاری کو بڑی سہستہ کے ساتھ حرور پڑھے رہے جی سویکار کر رہے ہیں پر اس لاچاری کے ساتھ 35 سال تک سیوائے دینے والے رامنباز جی کیا سوچتے ہیں اسے جاننے میں ہماری دلچسپ بھی ہے اتنے لاچار بیوستہوں کے ساتھ 75 سال سے جی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آجادی کا امرت محصف بناتے ہیں ایسا محصف جس میں ہم اس دیش کے مہانائکوں کی ہتھیا کرنے والوں کو ریاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بڑی سہستہ سے کہہ رہے ہیں کیا گھر ہے کانون دی ایسا ہے یہ ہی رہ گیا ہمارے پاس دیش پہ جینے کے لیے یہ دکھر کانون کا تو جہتا ہم کرتے ہیں وہ سمیہ نوز جیسے کی جہاں کی زہرہ یہ تو ابھی تو معلوم ہے کہ کسار کے سرکرنوں میں چھوڑا جانا اچھت نہیں ہے کانون تو جیسا آپ پہیں گے ویسا انٹرپیٹیشن کے لیے شایب مہتما گاندی جی کا اوزارم دے دیں اور جب کانون کی بات کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ وہاں سے رومان ایمپیر سے شروع کریں گے یا ویدہ کے ویدہ سے شروع کریں گے لاکہ اس کو جو مند مافی کے اپنا نتیجہ ہے اس کو لاکہ رکھ دیں گے جی تو اس پرکار سے بھلے ہی ہم کارگٹوں پہ تو کاروائی کرنے لیکن جنتہ میں ایس سے ایہ وشواس سو پرسنٹ پیدا ہوتا ہے اور اسی کا پینام یہ ہے کہ جو جگہ جگہ پھر جنتہ پرساسن سے وشواس کرتی ہے چاہے وہ پولیس پرساسنو چاہے وہ راجت پرساسنو چاہے جلا پرساسنو چاہے راج پرساسنو یا دیش کا پرساسنو اس سے پرساسن پیسے عام جنتہ کا وشواس اتا ہے اور اسی کا پرنام پھر جگہ جگہ دیش میں دیکھنے کوئی ملتا ہے تو رحمان ایم اکتفاق رکھتے ہیں جنتہ کا وشواس اٹھ رہا ہے ویوستہ سے تو میں سی بی پانڈے صاحب ایک اور دلیل کے سندر میں آپ سے رکھ کرنا چاہتا ہوں راجیو گانڈی کے ہتھیاروں کو جب ابھی چھوڑا گیا تو اس میں ایک نام ہے نلینی کا دلیل دی گئی کہ نلینی کو تو راجیو گانڈی کی ودوہ سمانیہ سونیا گانڈی نے پہلے ہی معافی دی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میں بچہ ہے اس بچے نے کوئی سجا تھوڑی بکتی ہے تو اس لیے اسے ماف کر دینا چاہیے میں جاننا چاہتا ہوں پانڈے صاحب کیا وہ اس دیش میں جتنے بھی ہتھیارے ہیں اگر ان کے پریجن اس ہتھیارے کے سندر میں یہ کہہ دیں کہ ہم اسے ماف کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ جو نیائے دیش کی کرسی پر بیٹے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ مافی دینے کے لیے تیار ہے چل جائے گا چل جائے گا وہ دیکھتا ہے کہ دیا آج کا اگر نے چیوں خالی کر دیا اور کچھ معاملوں میں دیا آج کا جو ہے وہ ترون بیان دیاران ہو جاتے ہیں راج پاتی یا راج پال کیا کرتے ہیں کہ راجی جو مکمان طریق کہتے ہیں انتی کے حساب وہ دیا آج کا سرگار کرتے ہیں انتی کے اندرام بیان بیان چکاری کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ میں آرے پر کوش نہیں ہے یہ راجی کے پہنچے سے بہنے کہا کہ سجا کے معاملے میں جو چودہ سال جو بینمک سجا آج کیونک آل آباز کا اس کے بعد چھوڑنے کا معاملہ ہے وہ سب کو جب آج کی سرکار کے اوپر دیو پہ کرتا ہے بہتا ہے سرکارہ اس طرح نیت کرتے ہیں اس معاملے جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح جاتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سرکارہ اس طرح سے کہ آپ اب جاں اگر آجیون عاؤاز ہو گیا اگر آجیون کانβاز کی سجا شروق نہیں کھت اگر سازی کی سجا اگر ہوئی ہے تو یہ الگ بات ہے کہ جب ان کے سامنے اپیل ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپیل گیا اور سازی کی سجا ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکتی تو اس معاملے میں بھی کیونکہ یہ معاملہ جو راجباندی کا ہے اس کے معاملے میں دیمیدار چھوٹا گیا ہے تو راج کرکار میں تمام ثبوت بھی ہوں گے کہ یہ معاملہ چھوٹ کلا گیا اور اس کو چھوڑیے کیونکہ اس کا آچان بہت اچھا تھا ڈیوڈک کے ریپورٹ تھانے سے دیت سے کیا ہوگا یہ لوگ بہت اچھا تو کانٹیبیٹ سامان میں کر رہے ہیں اور سجا کا ایک اور اوڈھانا ہے یہ ریپورمیشن کی ہونا چاہی ہے جو سجا ہی ہمارے ہمارے دیش کے کانون میں کانون اور سمیناں بھی کیونکہ یہ سب کانون نہیں ہے یہ ریمیشن ہوگا ہے کہ معاملی دیمیدار بھی ہوسرا سمیناں نہیں ہے تو سمیناں تو سب کے سیئے یا سمیناں سے سکلی بلد نہیں ہے یہ دنگ مانا چاہیے کہ دیش ہے کانون ہے کانون سنابت کے سجاہ ہو رہی ہے اچھوٹ جا رہے ہیں اور کانون جب کاؤتا پر ایک سجدان سے سجاہ دینے کا بھی اپنا ایک اللہ سے پرنسپورس ہیں اس کے سجدان میں اور وہ سجدانوں کے اندر جو معاملہ آپ کے دنیا ہے اس پر ریپیو کرتے ہیں اور ریپیو کرتے ہیں لیکن یہ بات جو بار بار آپ اس سوال کے بیانس کا جو معاملہ ہے کہ بھئی سماج جو سمجھتا ہے کہ سماج کے درشکور کو بھی پرم ہے سماج کے لیے ہی کانون ہے سماج اگر کسی معاملے میں سمجھتا ہے کہ ایسے معاملے میں جب بھٹا پی لینا چاہیے اور سکتی کھتی چاہیے تو نیانوں کو بھی سماج کے درشکور کو بھیان میں رکھتا ہے تو سریفی پانڈے جی کا کہنا ہے کہ کانون کس کے لیے سماج کے لیے ہے اور ہم اسی بددیک کو لے کر تو بات کر رہے ہیں کہ آخر سماج میں ان فیصلوں سے سندیش کیا جا رہا ہے کیا اپرات کرنے کے ایوج میں دوشیوں کو واجب سجا بھی نہیں ملے کی کیا اس دیش کے جو مسیحہ کے طور پر دیکھے جانے والے لوگ رہے ہیں ان کی ہتھیارے بھی دیش میں سماج جنگ طریقے سے گھومتے ہوئے میں دکھائی دے سکتے ہیں کیا ان کی رہائے کے لیے ابھیان چلائے جانے کو بھی انومتی دی جا سکتی ہے کیا ہتھ ریب جیسے معاملوں میں وہ بھی ساموہ بلات کر جیسے معاملوں میں بھی لوگ بعد میں اچھے چال چلنے کے آدھار میں چھوٹے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اگر دکھائی دے سکتے ہیں تو پھر دیش میں یہ بتائے کیوں جا رہا ہے کہ نربہہ کے بعد میں ہم نے کتنا کٹور کانون بنا دیا ہے کیوں بتائے جا رہا ہے کہ ہتھیاروں کے سندر میں ہمارے ہاں اتنے سخت کانون ہیں ویرو داباس ہے شبدوں کے انسار سجا کے پرافدان ہونے چاہیے اور جن کو جو دنڈ دیا گیا ہے اس میں ریایت برتنے کے سندر میں ویچار ہونا چاہیے کہ ہمیں سماج کے بیچ میں نجیر کیا اسطاپت کرنی ہے کیا نجیر یہ اسطاپت کرنی ہے کہ اس دیش میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کرلوں آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے سجا ہو بھی گئی تو پیرول کے آدھار پر آپ ہر چھے بینے میں باہر کی ہوا کھا تکتے ہو یا لوگوں کو یہ لگنا چاہیے اس دیش میں گناہ کرنے سے برا کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کو اس کی سجا بغت نہیں ہوگی دیش کو ویچار کرنا چاہیے اور جو دیش کی حکومت میں بیٹھے انہیں بھی ویچار کرنا چاہیے آپ سبھی مہمانہ کو بہت بہت دھنیواز ہے سویدرشل ویشہ کا حصہ بننے کے لیے سمیں ہے اب آج کی پراسکی پنگتیوں کا آج کے شیر کا ہمارا آج کا شیر ہماری ویدنا کو ویٹ کرتے ہوئے کچھ یوں ہے کہ منصف کو مسلحت کی جبان راس آگئی منصف کو مسلحت کی جبان راس آگئی تو فیصلہ ہوا مگر انصاف کب ہوا لیس قریشی نے جس ویدنا کو ویٹ کیا اسی ویدنا کو ہم نے اس کارکم میں ویٹ کرنے کی چیستہ کی سروچین ایلے کے پردی پورا سمان رکھتے ہوئے ہمیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں سروچین ایلے پر اس دیش کا اگاد وشواث ہے وہ وشواث اس بات کو لے کر ہے کہ سب غلط کر سکتے ہیں پر سروچ عدالت غلط نہیں کر سکتے ہیں سروچ عدالت کو یہ بات سنگیان میں لینی چاہیے کہ اس دیش کے سندر میں جو فیصلے لیے جائیں وہ سماج میں قانون کا راج استعبت کرنے کے سندر میں مددگار ہونے چاہیے امید کرتے ہیں دیش کی سروچ عدالت شاید ہماری اس باب نہ ہو سمجھنے کے سندر میں اپکرب کرے گے اسی کے ساتھ اب مجھے دیئے جاتھ کل پھر ملتے ہیں ناوشے کے ساتھ سلام